بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں آج میں بنا رہی ہوں چکڑ چھولے وائٹ چنے تو یہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں کئی قسموں کے بنتے ہیں چنے تو اس کے لئے میں نے ایک درمینے سائز کی پیاز لی ہے تھوڑا سا لیسن لیا ہے اور ادرک لیا ہے اور اس کو میں یہ دوری ڈنڈے میں اچھی طرح کوٹوں گی مشین وغیرہ میں نہیں بناوں گی تو جو مزہ اس طرح دیسی طریقے میں آگتا ہے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو اس کو میں یہ دوری ڈنڈے میں اچھی طرح پیس لوں گی نمک، میرچ، حلدی اور سکردھنیا یہ میں نے ڈال دیا ہے سارے مسالے ساتھ ہی اور ان کو میں اب اچھی طرح پیس لوں گی ایسے پکانے سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے بلینڈر میں شاک آپ پیس رو لیکن اس طرح بہت مزے کے بنتے ہیں تو میں زیادہ تر میں مسالہ اسی طرح ہی پیستی ہوں یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑی دیر پیس ہوں گی دس پندرہ منٹ میں یہ بلکل بریق ہو جائے گا اس کو اچھی طرح پیس لیں یہ دیکھیں کافی بریق ہو گیا ہے بس تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو نکالوں گی اور اس کے بعد میں مسالہ پی میں نے بھوننا ہے وہ چنے جو ہیں وہ میں نے رات کو ایک پاو چنے لیے تھے وہ میں نے رات کو بھیگو دیے تھے تو پھر صبح میں نے اس میں ایک وان ٹی سپور میں نے میٹھا سوڑا لگا کے یہ رکھے ہوئے ہیں ابھی میں ان کو واش کروں گی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے سوڑا لگائے ہوئے ابھی میں ان کو اچھے طرح واش کروں گی تو پھر پکاؤں گی تو یہ مسالہ میں نے بنا دیا سارا اب اس کو میں شروع کرتی ہوں اوائل ڈالا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے میں دیکھشی میں بناوں گی یہ مسالہ ڈال دیا میں نے آپ چاہیں تو ککر میں بنا لیں تو اس طرح بھی اچھے بن جاتے ہیں چلیں ہی میں مسالہ اچھی طرح بھون لوں اس کو ویچچنیں میں نے دھو دیئے تین چار پانیوں میں اچھی طرح تاکہ سارا جو میٹھا سوڑا لگا ہوا سارا ساف ہو جائے تو مسالے کو اچھی طرح بھون لیں ہلکی آنچ پہ ہو یہ دیکھیں کافی آئل آ گیا ہے اوپر اور اب مس میں پانی شامل کر دوں گی یہ پانی ڈال دیا میں نے تقریباً ڈیڈ گلاس میں پانی ڈال دوں گی اور جب یہ پانی بوائل ہوگا تو پھر اس میں میں چنیں ڈال دوں گی یہ پانی بوائل ہو گیا ہے اب اس میں میں یہ چنیں ڈال رہی ہوں اس کو ہلا کے اور ڈھاک کے پھر میں رکھ دوں گی آپ چاہیں تو ککر میں بھی شک بنا لیں تو دیکھچی میں بھی بڑے اچھے بن جاتے ہیں تو میں اسی میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں جی تقریباً آدھا پونہ گھنڈا لگے اور اچھے درہ ہمارے چنیں سارے گل ہیں اس میں میں نے اب سوکھی میتھی ڈال دی ہے اور یہ ساتھ میں گرم سالہ بھی ڈال دوں گی یہ گرم سالہ ڈال دیا ہے اور ساتھ یہ سبز مرچیں اور دھنیا یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں آپ چاہیں تو چکن کیوب ڈالیں اور اگر وہ نہیں ہے تو یہ مساکو پاودر ملتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت مزے کا ہوتا ہے یہ بھی چکن کیوب کی طرح اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ میں نے ایک پیکٹس میں ڈال دیا ہے اور دیکھیں جی یہ بہت اچھے ہمارے چنیں بن گئے ہیں ذائقے دار اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ڈالنے سے تو بہت اچھے بنے ہیں ماشاءاللہ وہ آب بھی بنے ہیں اور سب کو کھلائیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ